مجھے غلط سمجھتے ہیں ایک جگہ ٹھہر گئی منجھمت ہو گئی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے چھوک کر گزرنے والی ہوا بھی میرے مخالف ہوتی جا رہی ہے کیا کھاں سے ہو الفاظ لاؤں کے اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکو اللہ تو سب چانتے ہیں دلوں کے حال سے واقع ہے شاہر رکھ سے واقع ہے یہ عجیب ہوتا ہے نا ہم لوگ اپنی زبان سے اللہ کے وجود کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کا مطاعتا ہے تو بھول جاتے ہیں خود اللہ سے اپنے لئے معافی کی امید تو رکھتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں کتنے عجیب ہوتے ہیں نا ہم لوگ دشان کو معاف کرتے ہیں بہت چاہتے ہیں وہ تمہیں مجھے زندگی میں لگتا تھا کہ شاید تمہاری اس سے شادی کر آکے میں نے غلطی کیا شاید وہ تمہارے لائق نہیں ہیں اب اندازہ ہو رہا ہے کتنا غلط تھا میں اس پوری دنیا میں اگر کوئی ایک شخص ہے جو تمہیں ٹوٹ کے پیار کر سکتا ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے زیشان اسے اچھا شوہر تمہیں کبھی نہ ملتا زیشان کو معاف کرتے ہیں مجھے پتا ہے تمہاری بچپن کی عادت ہے سب کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے لیکن اپنے فہام بھائی کے موں سے سننا ضروری ہے تمہارے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے آپ نے اس جاؤ اس کے ناس تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے جاؤ مجھے پاتہ مجھے پاتہ اور اسے احساس تھے میرے دل کو چاروں طرف سے لپیٹ رکھا ہے مجھے ٹھیک سے احساس نہیں آتا میں مر جاؤں گا رضا خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولیے میرے ساتھ چلیے یہ مدامت مجھے زندہ نہیں رہنے دے گئے خود اللہ سے اپنے لئے معافی کی امید تو رکھتے لیکن کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتے زیشان 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 کہاں چلے گئے تھے تم ساری رات میں تمہیں کال کر تھے یہ کتنی پریشان رہی ہوں میں مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو تم سزا تو میں گات رہا ہوں ماجی اور ایسی سزا ایسیس سزا ختم ہے پہ چلے ہوں مجھے نہیں ہے بھئی نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ توبہ سزا تو میں کٹ رہا ہوں موسیقی ریدہ ریدہ ناشتہ لگے آجو ریدہ تمہاری لیاد سپیشل اومنیٹ بنوائے ہیں ابھی بھی پاسورٹ چینج نہیں کیا چلو مزا آئے گا بہت ہو گیا زشان مجھے اپتلال تو نہیں تا میں تم سے خود خلا لے لوں گی کیونکہ اب مجھے توکیش سے شاہد ہو گی یہ کیا کرنی ہے کس کو میسیج کیا آپ نے زشان کو میسیج پاسورٹ کان سے ہے آپ کے پاس تم بھاگل تو نہیں ہو میں نے کسی کو میسیج نہیں کیا تم نے دیا ہے پاسورٹ انہیں مجھے تو آسان میرے پر فضول الزامت لگاؤں میں نے کسی کو میسیج نہیں کیا توہرے فون سے زشان کو خلا کا میسیج کیا مجھے تو نہیں 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 ریدا یہ یہ میں نے نہیں کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ میں نے نہیں کیا آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں آپ نہیں جا سکتے ہیں ہاں سے میرا ہاتھ چھوڑو تم باگل تو نہیں ہوں ہاتھ چھوڑو میرا ریدا تم ہارے فون سے انہوں نے میسیج کیا زشان کو کہ تم مجھ سے خلا لینا چاہتے ہیں نپی سکتے ہیں اس نے ایسی کچھ نہیں ہے آتم بھائی آتم بھائی آتم بھائی چوپ کریں آتم بھائی آتم بھائی آتم بھائی کیا کر رہا گا آتم بھائی یہ تکہ میسی سے کہہ رہا ہے ریدا کی فون سے زشان کو میسیج کیا ہے ایک سکر ایک وقت اب میرے پاسا کریں اس سکر محب بس کریں بھائی خدا کا خوف کریں اب تو صحب بول بھائی یہ توقیر کا سکرین شوٹ یہ دیکھیں ریدا کو فزار ہی تھی بہلے دن سے حاتن میں سب کچھ نہیں ہے میسیج کیا ہے کہ میں خلا لینا چاہتی اور توقیر سے شادی کرنا چاہتی یہ یہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے حاتن نہیں یہ سب سچ نہیں یہ سب اس کی سانسش ہے لوجہ فسانے کیا بہت ہے یہ دوہ پینڈ ہے ریدا کو بھی میڈیکل سٹور انہوں نے بھیجا اور آپ کو بھی بھیجیا کہ اس کو لے کے ہیں ہمیں سب کچھ نہیں ہے ہمیں سب سانسش ہے میرے کے لئے تم نہیں مجھے بھیجاتا نا ریدا کو پک کرنے کیلئے اور کہا تھا شاکت شاکت گھر چاک چکا ہے تو یہ ساری پلاننگ تمہاری تھی مجھے میری بہن سے دوبار چاہتا تم نے میری بیٹی کی زندگ ہی برباد کر دی شاکت لیا تم نے اچھا نہیں کیا نکلو اس گھر سے نکلو اس گھر میں نکلو گی بھی نہیں نکلو گی بھر اس گھر سے تم شاید بول نہیں ہو کہ یہ گھر میرے نام تم قربان چکے میرے ہاخت میں 那ے نا یہ گھر تمہارا نام پہ مگر میری اسز bande تمہارے نام پہ نہیں ہے تم نکلو گی اس گھر سے تم نہیں نکلو گی Hammer آپ تم سب نکلو گی سرمے تم نکلو گی تم نکلو گی تم سب دو خون نے کسٹو گی بھر شلوینہ بس تم نے مجھے میری بہن سے دھول کیا میرے گھرمالوں سے دھول کیا تمہارے اس گھر میں کچھ چھتے اور تمہاری بہن نہیں تمہاری بہن نے میری خوش آچین ہے کیونکہ وہ ایک بذکردار عورت ہے نہیں ہے وہ بذکردار وہ ہے وہ بذکردار ہے بذکردار ہے آتے وہ بذکردار ہے آتے تمہیں چلاہت دیتا ہوں اب نکلو گی تم اس گھر سے بہت انسان ساری زندگی مکاریاں کرتے ہیں لیکن میرا اللہ اپنی ایک ہی چال سے اس کی ساری مکاریوں کا بردہ چاک کر کے اسے چاروں خانے چت گرا دیتا ہے تم نے تم نے ساری زندگی جذباتی فیصلے کی آج بھی تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا تم نے تم نے میرے آتم سے وہ گناہ کروا دیا جو میری اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ ناپس